ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور خیر و آفیت سے ہوں آپ سب کی دعاوں سے اور سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت تھانکس کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو جو ہے پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تینکیو سو مچ آپ سب لوگوں کا بہت تھانکس تو آج آئی ہوں میں لائس ٹائم جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی آپ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور کچھ لوگوں نے بیچ میں ڈیمانڈ بھی کیا کہ اب آپ جو ہے برائیڈل بیس بنانا سکھائیں کہ جو سیلونز پہ برائیڈل بیس یوز کرتے ہیں خراب نہیں ہوتی ان میں ایکسٹرا ایک گلو ہوتا ہے ایک شائن ہوتی ہے اور صبح سے اگر ہم میک اپ کرتے ہیں اور شام تک ہمارا میک اپ سٹے کرتا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ دیپیکا کا فانڈیشن دیکھیں کتنا گلو کر رہا ہے اور یہ آلیا بھٹ کا آپ میک اپ دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اسی طرح کی آج فانڈیشن ہم بھی تیار کرنے والے ہیں تو آپ سب ریڈی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی فانڈیشن آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹک ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ اچھی ویڈیو ہے اور سمجھ لیں کہ یہ وہ ویڈیو ہے جس کی آپ کو تلاش تو آج ہم برائیڈل بیس بنانا سیکھیں گے پروفیشنل برائیڈل بیس بنانا سیکھیں گے وہ آپ اپنی برائیڈز پہ یوز کر سکتے ہو آپ اپنے خود پہ یوز کر سکتے ہو آپ کسی بھی فانکشن کے لیے یوز کر سکتے ہو تو سب سے پہلے تو بینہ ٹائم کو ضائع کیا ہوئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اپنے فارمولے کی طرف تو چلے لیٹس گو اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو ہم جو ہے چیزیں استعمال کرنے والے ہیں اس میں ویری امپورٹنٹ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بیوٹی بلینڈر چاہیے کو بھی کمپیکٹ پاورڈر چاہیے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو کرائی لون کی سٹھیک چاہیے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو بٹ اچھی ہو ذرا کسی بھی اور کمپنی کی ہو لیکن اچھی ہو پرفیشنل ہو تو ہی آپ کی بیس جو ہے وہ سٹے کرے گی اور جو ہے ٹھیک رہے گی یہ ہے ہمارے پاس اوری فلیم کا ہے ٹھیک ہے فاؤنڈیشن آپ کے پاس کوئی بھی جو ہو جو آپ کو پسند ہو جو برینڈ آپ کو اچھا لگتا ہے یہ بیوٹی فائی بائی آمنہ کی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو آویلیبل ہو وہ ہی چلے گی میرے پاس یہ ہے پرائیمر ہے بیوٹی فائی بائی آمنہ کا ہی ہے آپ کے پاس اور کوئی پرائیمر ہو تو وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے تو اور ہمارے پاس یہ میک اپ فکسر ہے ایملی کا آپ کے پاس کوئی اور ہے تو وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے اور سٹارٹ کر دیتے ہیں بیس بنانا کوئی بھی چیز مکسنگ کے لیے آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے سٹک ٹھیک ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور سٹک کی بھی کنڈیشن دیکھیں کیسی ہو گئی ہے اپنے فیس کی اکارڈنگ جتنی آپ کے فیس کو ضرورت ہے اتنی آپ لے لیں یہ میرے پاس جو ہے آئیوری ہے شیڈ آپ اپنے فیس کی اکارڈنگ شیڈ کو لیں گے ٹھیک ہے چونکہ ہم صرف وہ کر رہے ہیں ایک ڈیمو کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو اس کے لیے اتنی انیف ہے ٹھیک ہے کیمرے میں کچھ زیادہ ہی تھوڑی لگ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے ہم باقی جو چیزیں ایڈ کریں گے وہ بھی اتنی اتنی ہی کونٹی میں لیں گے چلے اتنی بھی کنجوسی اچھی نہیں ہے تھوڑا اور لے لیتے ہیں لے جی تھوڑا اور لے لیا ہم نے اس کو نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں ٹھیکنس کے لیے کمپیکٹ پاوڈر یوز کریں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور اتنا سا بس ہم نے کمپیکٹ پاوڈر لینا ہے جو جو زیادہ ٹھیک نہ کریں اور آئل کو بھی کنٹرول کریں ہماری بیس بھی اچھی بن جائے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا سا لیا ہے جتنی سمجھ لیں کہ جتنی فاؤنڈیشن ہے ہمارے پاس اتنا ہی ہمارے پاس کمپیکٹ پاوڈر ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ پرائمر پرائمر بھی بلکل اتنا سا یہ نظر آ رہا ہے یہ پرائمر ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں پرائمر ایڈ کر دیا اب ہم اس میں اپنے ہی فیس کے اکارڈنگ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کوئی بھی فاؤنڈیشن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ والی ایک پمپ ان اف ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اگر تو آپ کو بیس گلوسی چاہیے تو آپ ایلومنیٹر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایلومنیٹر نہیں ہے تو کسی بھی پاوڈر فارم میں آپ کے پاس ہو تو آپ وہ اس میں ایڈ کر لیں جتنا آپ کو گلو چاہیے آپ اتنا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں نظر آئے گا یہ اتنا سا ہم نے ایڈ کر لیا اس میں ڈل گولڈ کلر کا ہے یہ ڈل گولڈ کلر ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فکسر ہم نے اس میں یہ فکسر آئیڈ کر لیا آپ کو نظر تو آئی رہا ہوگا یہ رنی رنی کنسسٹنسی میں اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب بلیو کریں بلیو کریں کہ یہ اتنی اچھی آپ کی فاؤنڈیشن بنیں گے اتنی اچھی فاؤنڈیشن بنیں گے کہ آپ دعائیں دیں گی کہ اتنی اچھی فاؤنڈیشن یہ پہلے کیوں نہیں ہم نے دیکھی ویڈیو تو ام شور انشاءاللہ آپ کو جو ہے ویڈیو بہت 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 اچھی لگے گی یہ آپ سمجھ لیں ایسی فاؤنڈیشن بنیں گی جو سیلونز میں دیکھتے ہیں سیلون والی لک نہیں نکلتی سیلون والی لک آج آپ کو سیلون والی لک نکال کے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اپنے مکسچور کو ٹھیک ہے اس کو لگانے کی ترتیب آپ نے سب سے پہلے جو بھی کریکٹر آپ کو فیس کو آپ کے ضرورت ہے آپ نے وہ کریکٹر لگا لینے ٹھیک ہے ان کریکٹرز کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اپلائی کرنا ہے میں آپ کو اپلیکشن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ لیں میرے فیس پہ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے جی بلکل لگی ہوئی ہے لپسٹک لگا کے دیکھی تھی میں ذرا اس کو ریموو کر دوں یہ دیکھیں ابھی ہمارے فیس پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا ابھی ہم اس کو رکھیں گے یہاں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آئے اور یہ ہم لیں گے بیوٹی بلینڈر بیوٹی بلینڈر کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے گرمیاں ہیں تو آپ نے اس کو ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے اچھے اس نے چوڑ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لے جو فاؤنڈیشن بنائی ہوئی تھی ہم نے اس کو لیا لے کے اپلیکیشن کرنی ہے اپلیکیشن کر رہے ہیں آپ بلیو کریں بلیو کریں کہ یہ اتنی شائنی لگ رہی ہے اتنی اچھی لگ رہی ہے اور اتنی بیوٹی فل لگ رہی ہے کہ آپ جب بنا کر اس کو یوز کریں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے بھئی کیسی فاؤنڈیشن بنائی ہے اور یہ بلکل بھی آپ کو خراب نہیں کرے گی یہ وارٹر پروف ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں گے کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس میں سٹیکیا فاؤنڈیشن کم ہے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی بلینڈنگ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے میک اپ میں بلینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے جتنی آپ اچھی بلینڈنگ کرتے جائیں گے اتنی آپ کی بیس اچھی بنے گی جتنی آپ اچھی بلینڈنگ کرتے جائیں گے کلرز میں اتنی ہی آپ کے کلرز جو ہیں خوبصورت لک نکالیں گے ٹھیک ہے یہ چیک کریں I think میرے پرابلم ہے کیمرے میں کچھ جی تو اب میں نے کیمرہ کو صاف کیا کچھ تو فرق پڑا ہے اچھا جی یہ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور یہ گرمیوں میں جتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے ہر جگہ پہ پاکستان انڈیا ہر جگہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور ان جگہوں پہ آپ نے بلینڈنگ بہت اچھی کرنی ہے ٹھیک ہے جتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنی ہی بیس آپ کی زیادہ دیر تک سٹے کرے گی اچھا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو بلینڈ کر لیا اب بلینڈ کرنے کے بعد اچھا یہ آپ ذہن میں رکھے گا کہ ہاتھ کی سکن اور فیس کی جو سکن ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے یہی فاؤنڈیشن جب آپ اپنے فیس پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو اور اچھے ریزرٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے جو فیس کی سکن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سمودھ اور اچھی ہوتی ہے ہینڈز پہ جو ہے وہ ہیئرز بھی ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ کوئی اتنی اچھی سکن نہیں ہوتی تو جو فیس کی سکن ہوتی ہے وہ ہاتھ کی بجائے زیادہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے کیا کریں گے اس پہ ہم کر لیں گے اب اگر تو آپ کی سکن بہت آئیلی ہے ٹھیک ہے تو آپ یوز کریں گے ٹرانسلوسن پاوڈر یا بیکنگ پاوڈر جو بھی آپ کے جو ہے فیس کی اکارڈنگ آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ کی سکن بہت فیر ہے تو آپ ٹرانسلوسن پاوڈر یوز کریں گے اور اگر آپ کی سکن ڈسکی ہے ساملے کلر کی ہے تو آپ یوز کریں گے بنانا پاوڈر ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وہ آئیلیبل نہیں ہے تو آپ کمپیکٹ پاوڈر یوز کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو کمپیکٹ پاوڈر لگا کے دکھائیں گے میں ایک اور ویڈیو بناوں گی جس میں بنانا پاوڈر اور ٹرانسلوسن پاوڈر وہ بھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گی اور آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی کہ یہ کس طرح کے ہوتے ہیں اچھا جی تو اب ہم لگا رہے ہیں اس پہ اس کو فکس کرنے کھل گئے اب چک کریں کتنی اچھی فلاولیس آپ کی بیس بنیے اور اگر یہی بیس چک کریں اگر یہی بیس آپ اپنے فیس پہ بنائیں گے تو امیجن کریں کہ کتنی اچھی بنے گی جتنی زوم کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا کوئی فلٹر نہیں ہے کوئی چیز نہیں میں نے اس کو لگائی ہوئی سمپل کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی جو ہے آپ کی بیس بنی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے یہ فکس ہو چکا ہے اب اس پر پانی لگائیں کچھ بھی کریں ویسے آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی بھی میک اپ ہم کر کے کسی کا دماغ خراب نہیں ہوتا ہے کہ پانی اس کے ساتھ جا کے مو دھولے ٹھیک ہے تو یہ تو جسٹ ایسے آپ کو بتانے کی ایک بات ہے کہ بیس اتنی اچھی بنتی ہے کہ آپ پانی نکل آئے آنکھوں سے ایک بندہ رو پڑتا ہے کچھ بھی ہے آپ کی بیس کہیں نہیں جائے گی ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں بیس آپ کی کتنی اچھی بنی اتنا زوم کر کے کوئی بھی آپ کو نہیں دکھائے گا کہ اتنا زوم کر کے کہ ہم نے یہ کیسی بیس بنائی ہے ٹھیک ہے تو ام شور کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم نے آج برائیڈل بیس بنائی ہے یہ آپ چیک کریں کتنی اچھی ہے ٹھیک ہے یہی اگر ہم اتنا زوم کر کے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ واقعی میں ہی بہت اچھی ہے اتنا زوم کر کے دکھانے کا آپ کو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنی اچھی بنی ہے honestly speaking مجھے خود بہت اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور میں اپنے ویورز کو وہ ہی چیز دکھاتی ہوں وہ ہی کر کے دکھاتی ہوں جو میں already کر چکی ہوں اور بنا چکی ہوں جس کا مجھے پتا ہے کہ ہاں کہ یہ واقعی ہی ورک کرے گا فارمولا ورک کرے گا وہ ہی میں اپنے ویورز کو بتاتی ہوں تو آپ بینہ کسی ٹینشن کے پورے اعتماد کے ساتھ آپ اس طرح سے بیس بنا کے یوز کر سکتے ہیں بس شرطے کے بلینڈنگ بہت اچھی ہونے چاہئے اور مکسنگ بہت اچھی ہونے چاہئے ہم نے جتنی بھی چیزوں کو یوز کیا ہے جتنی بھی چیزوں کو ہم نے مکس کیا ہے ہم نے جو اپنا ساری چیزیں کر کے ہم نے جو اپنا فارمولا تیار کیا ہے اس کی مکسنگ بہت اچھی ہونے چاہئے ٹھیک ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ایک تو مکسنگ بہت اچھی ہونے چاہئے مکسنگ اچھی ہو گئی دوسرا سیکنڈ بلینڈنگ بہت اچھی ہونے چاہئے جس دن آپ نے یہ دونوں چیزیں سیکھ لیں میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ بہت اچھی بیس بنائیں گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر بھی ویڈیو بن سکتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کس چیز میں پرابلم آ رہا ہے آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اگر جو میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی ہے بیس بنا کے دکھائی ہے برائیڈل بیس ہم نے آج بنائی ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو ڈیلی روٹین یوز کے لیے ڈیلی بیس کے لیے میں نے آپ کو بنا کے دیا تھا بیس بنانا بتائی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی آپ پارٹی میک اپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک بھی میں اس کے ویڈیو میں ایڈ کر دوں گی آپ وہ میری ویڈیو بھی دیکھیں وہ بہت اچھی ویڈیو ہے بہت انفرمیٹی ویڈیو ہے جو پالج گوئنگ ہیں آفیس گوئنگ ڈالز ہیں جابز کرتی ہیں ڈیلی بیس پہ انہیں کچھ لگانا پڑتا ہے سارا سارا دن جو ہے ایک ہی مطلب کے بیس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے کیونکہ ہم جب آفیس میں ہوتے ہیں یا کالیج میں ہوتے ہیں تو ہم بار بار فیس کو فریش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو صبح کو جو بس ہم نے کر لیا سارا دن پھر وہ ہی رہتا ہے تو اس کے لیے وہ بیس بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اور بہت اچھی ہے آپ نے اپنے فیس کے اقارڈنگ چیزیں یوز کرنی ہے آپ نے اپنے فیس کے اقارڈنگ شیڈز یوز کرنی ہے بلینڈنگ بہت اچھی کرنی ہے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو میں نے خود بنا کے آپ کو دکھا دیا یہ چیک کریں ٹھیک ہے کتنی سمود ہے ٹھیک ہے یہ میں انگلی کے ساتھ اس کو رب کر رہی ہوں کوئی نشان نہیں پڑھ رہا اس پہ ٹھیک ہے یہ پورا دن بیس نکالے گی میں مجھے تو میرے طریقے سے بیس بنائیں گے تو یہ پورا دن نکالے گی کہیں نہیں جائے گی خراب نہیں ہوگی بلکل نہیں خراب ہوگی ٹھیک ہے اگر تو آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے پورا نہیں دیکھیں گے تو میں اس چیز کی بلکل بھی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ آپ بیس اچھی بنائیں گے ٹھیک ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ مجھے میسج کیا کریں کومنٹ کیا کریں کہ آپ کو یہاں سے سمجھ نہیں آئی یا آپ نے بیس بنائی اس طرح کی لک نہیں نکلی آپ مجھ سے پوچھیں میں اپنے تمام ویورز کے جو وہ کومنٹس کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان کا میں ریپلائے لازمی دیتی ہوں آپ بھی پوچھیں جس نے پوچھنا ہے پوچھیں میں آپ کا بھی لازمی ریپلائے دوں گی کیونکہ میرے لئے سب سے بڑھ کر میرے ویورز ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کی میری لائف میں بہت اہمیت ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی اور میری خود کوشش ہوتی ہے کہ شورٹ ویڈیو بنائی جائے تاکہ کم ٹائم میں زیادہ موادہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے کم ٹائم میں زیادہ انفارمیٹیو باتیں کر لی جائیں تو ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا بے بے